ادابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارس صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرد میں تو قرآن ہوں وعلى آلہ وصحبہ یجمعین ومن طبعہم بے احسان الیومتین ام آباد معزز ناظرین ایک سوال سامنے آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بہت سارے لوگ جب اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی دعا کرنی ہوتی ہے تو وہ فرض نماز کے بعد وہ الک سے ایک سجدہ کرتے ہیں اور اس سجدے میں وہ دعائیں کرتے ہیں اور یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنا معمول بنایا ہے کیونکہ انہوں نے سنا ہے کہ سجدے میں جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے سجدے میں بندہ اپنے رفع سے قریب ہوتا ہے تو سوال کیا گیا کہ کیا اس طریقے سے دعا کے لیے الک سے سجدہ کرنا یہ صحیح ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کے سجدہ کے علاوہ جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس کے علاوہ سجدہ الک سے کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا شریعت میں ثابت نہیں ہے سوائے ان سجدوں کے جن کا کوئی سبب شریعت میں آیا ہے جیسے سجدہ تلاوت ہے جیسے سجدہ سہو ہے جیسے سجدہ شکر ہے ان سجدوں کے علاوہ الک سے کوئی سجدہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں ایسا کوئی حکم شریعت میں وارد نہیں ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم دعا کے لیے الک سے سجدہ کریں یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ عام طور سے دعا کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے متواتر احادیث موجود ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کرتے تھے اور آپ نے اسی کی امت کو ترغیب دی ہے چنانچہ ابو دعوت کی 1488 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَا حَيُّنْ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ کہ بے شک تمہارا رب بڑی حیاء والا اور بڑا کریم ہے اور وہ اپنے بندے سے حیاء کرتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ وہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی ترغیب دی ہے نہ کہ دعا کے لیے آلکھ سے سجدہ کرنے کی آپ نے ترغیب دی ہو اسی لیے اہل علم نے اس عمل کو غلط قرار دیا ہے اس بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے شیخ الاسلام علمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو بڑی ہی مضبوط اور بڑی ہی وزندار بات ہے علمہ ابن تیمیہ الفتاوہ القبرہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر ان کا یہ قول ان کا یہ جملہ موجود ہے وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں انہو یسجد بعد السلامی سجدتا مفردتا نماز پڑھنے کے بعد الگ سے ایک سجدہ کرتے ہیں یہ عمل بدات ہے اور کسی بھی امام سے کسی بھی امام سے اس عمل کا استحباب ثابت نہیں ہے اس کے بعد اللہ میں ابن تیمیہ بڑے پوائنٹ کی بات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو عبادت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ شریعت پر ہوتی ہے اور اتبا پر ہوتی ہے وہ خواہشات پر نہیں ہوتی کہ ہماری خواہشات اور ہمارے دل کو جو اچھا لگے میں اس کو عبادت بنا لیں یا ہم دین کے اندر کوئی نیا کام گڑھنے کوئی بیدت نکالنے اور اس کو عبادت کا نام دے دیں تو کہتے ہیں اسلام دو چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے پر اور شریعت پر کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے ہمیں بتایا ہے ہم اپنی خواہشات اور بدات اور خرافات کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے لہٰذا دعا کے لئے الگ سے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے ہمیں اور آپ کو اس سے پرحیز کرنا چاہیے واللہ اعلم بھی سباب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ